اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال ساجد اور بات کریں گے ایک ایسے دھرنے کے حوالے سے جس کے شرکا کا کہنا یہ ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے اور اداروں نے ہماری گزارشات پر کان نہ دھرا تو لوگ ڈی چوک میں ہونے والے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا بھول جائیں گے یہ دھرنا کہاں دیا جا رہا ہے اس کی قیادت کون کر رہا ہے اس کے شرکا کے بنیادی مطالبات کیا ہیں اور سب سے اہم یہ کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا آج کے وی لاغ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے بلوچستان کا زلہ گوادر جو عام طور پر سی پیک کے حوالے سے جانا جاتا ہے پچھلے پچیس دنوں سے یہ زلہ اس لیے خبروں میں ہے کہ وہاں پہ ایک مولانا صاحب اپنے ساتھیوں سمیت دھرنا دے رہے ہیں یہ مولانا صاحب کون ہے یہ جاننا بھی اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اس دھرنے کے شرکا کے تین بنیادی مطالبات ہیں اگرچہ سوشل میڈیا پہ دھرنے کے شرکا کے حوالے سے گیارہ مطالبات کی ایک فہرست گردش کر رہی ہے لیکن جب آپ اس کی چھان پٹک کرتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ تین بنیادی مطالبات ہیں اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ جزیات میں شامل ہیں پہلا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ گوادر کی سمندری حدود کے اندر ٹرالرز کے ذریعے ہونے والی ماہی گیری کو بند کیا ہے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ٹرالرز کے ذریعے بڑی مشینوں کے ذریعے گوادر کی اور کراچی کی سمندری حدود کے اندر ماہی گیری کرتا ہے مچھلیاں پکڑتا ہے اور اس سے عام آدمی کا روزگار عام آدمی کا ذریعہ معاش متاثر ہوتا ہے دوسرا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ گوادر کی ردود کے اندر اور بالعموم بلوچستان کے اندر جو چیک پوسٹیں ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اداروں کی طرف سے بنائی جانے والی جو چیک پوسٹ ہیں ان کی تعداد کم کی جائے ان کو ختم کیا جائے اور جو چیک پوسٹ رکھنا ضروری ہوں وہاں پہ جن لوگوں کو تائنات کیا جائے انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے عزت و احترام سے پیش آنا ہے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ گوادر کا دلہ چونکہ ایران سے بہت قریب ہے وہاں کی لوکل مارکیٹ کے اندر جتنی بھی پروڈیوس ملتی ہے جتنی بھی پروڈکٹس ملتی ہیں آپ کو وہ ساری ایران کے راستے آتی ہیں وہاں پہ حکومت نے ریسنٹلی ایک ٹوکن سسٹم متعارف کرایا ہے جس سے وہ ٹریڈ متاثر ہو رہی آپ ظاہر ہے یہ عام فہم زبان میں سمگلنگ کہلاتا ہے آپ غیر قانونی طریقے سے چیزیں لاتے ہیں مارکیٹ میں آپ میسر کرتے ہیں لوگوں کو کم قیمت پہ وہ چیزیں میسر ہوتی ہیں آپ کی اپنی چوکے سپلائی لائن وہاں پہ موجود نہیں ہے اور آپ لوگوں کے لیے اگر ٹوکن سسٹم یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز لائیں گے تو ان کے لیے وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی ان کے ریچ سے باہر ہو جائیں گی اور ان کا جو ذریعہ روزگار ہے جو ذریعہ معاشر وہ متاثر ہوگا تو یہ تین بنیادی مطالبات ہیں دھرنے کے شرقہ کے اس دھرنے کی قیادت کرنے والے مولانا ہدایت الرحمان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ وہ بلوچستان کے سردار نہیں ہیں وہ بڑیرے نہیں ہیں وہ کسی بڑے بلوچ خاندان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا مطالبہ مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے ہے ماہیگیری کے حوالے سے اور مولانا ہدایت الرحمان کا اپنا تعلق ایک ماہیگیر خاندان سے ہے یعنی کہ ایک عام آدمی ہے عام لوگوں میں سے ہیں اور عام لوگوں کی زبان بولتے ہیں اور یہ جو بات ہے کہ عام لوگوں سے عام لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں یہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی دوسری خوبی ہے اگرچہ انہوں نے لاہور میں پڑا ہے مذہبی تعلیم آسل کی ہے عالم دین ہے وہ جو آٹھ سال کا علماء والا کورس ہوتا ہے وہ انہوں نے کر رکھا ہے لیکن جب یہ دھرنے کے شرقہ سے خطاب کرتے ہیں یا عام لوگوں کے مطالبات پیان کرتے ہیں تو بالکل عام آدمی کی زبان میں عام لب و لہجے میں بغیر بڑی بھاری بھرکم استلاحات استعمال کیے عام فہم زبان میں اپنی بات پہنچاتے ہیں مولانا ہدایت الرحمان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے دو ہزار تین سے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں اس سے پہلے جماعت اسلامی کی جو طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ جمعیت طلبہ عربیہ اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں الیکشن لڑتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا قومی اور صوبائی سطح کے انتخابات میں بھی حصہ لیا ایک نیچرل لیڈر ہے ان کی جو ذات ہے ان کے جتنے انٹرویوز میں نے دیکھے ان کی جو تقریریں میں نے سنی اور گینے کے لیڈرشپ کی بہت اندہا مثال ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہدایت الرحمان صاحب کی میرے نزدیک جو تیسری خوبی ہے اور وہ عام طور پر بلوچستان یا خیبر بختون خواہ جس طرح آپ کو پی ٹی ایم کی موگمنٹ یاد ہوگی اس طرح کی موگمنٹس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں وہ خوبی کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ حالات کی وہ تلخی حالات کا وہ جبر ہے جو لوگوں کو اس نیچ پہ لے جاتا ہے لیکن مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستانیت کے اندر فچے برسیں یعنی اتنے مسائل ہونے کے باوجود اتنے اختلافات ہونے کے باوجود مطالبات رکھنے کے باوجود دھرنا دینے کے باوجود مولانا ہدایت الرحمان صاحب پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستانیت کی بات کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مولانا کے ساتھ سجیدگی سے مذاکرات کرنے پہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق آمادہ نظر نہیں آتی اگرچہ حکومتی وزارہ کا کہنا یہ ہے حکومت کے نمائندوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مطالبات تو ہم نے پہلے دن سے مان لیے تھے ہم نے اس پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہم نے ان کے ساتھ معایدہ بھی کر دیا اور جو جو باتیں مولانا نے کہیں ہیں وہ ہم نے تسلیم کر لی اس حوالے سے مولانا کا موقف یہ ہے کہ جیہاں وہ ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے انہوں نے فوراں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تین دن تک اپنا دھرنا کانٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر پریکٹیکلی ان نوٹیفیکیشن کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے تو ہم اپنا دھرنا ختم کر دیں گے لیکن اگر حالات جو کہ تو رہتے ہیں تو پھر ہم اپنا دھرنا کانٹینیو کریں گے اور یقینا مولانا حداد و رحمان اور ان کے ساتھیوں نے یہ اوبزرف کیا کہ اس نوٹیفیکیشن یہ جاری ہونے کے باوجود حالات ویسے ہی ہیں اسی لیے وہ دھرنا جاری ہے پندرہ نومبر کو یہ دھرنا شروع ہوا جس میں سب سے پہلے تو مولانا حداد و رحمان صاحب اور ان کے مرد ساتھی موجود تھے اس کے بعد ریلیاں نکالی گئی عام لوگوں کی طرف سے بھی ریلی نکالی گئی بچوں کی جانب سے بھی ریلی نکالی گئی لیکن اس دھرنے کا سب سے امپورٹنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جب انتیس نومبر کو تو خواتین نے اس دھرنے کی حمایت میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی اور یہ وہ ریلی تھی جو بلوچ معاشرے میں وہاں کی روایت کے حوالے سے بہت انیوزول ایکٹیویٹی تھی آپ لاہور اسلام آباد میں اگر اس طرح کی ریلی کی بات کریں کراچی میں بات کریں تو سمجھ آتی ہے اس کو آرگنائز کرنا بھی آسان ہے اس کو منیج کرنا بھی آسان ہے لیکن بلوچستان میں اس معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کی نومز کو ذہن میں رکھیں تو پھر خواتین کی اتنی بڑی تعداد کا مولانا کے مطالبات کی حمایت میں نکل آنا ہمارے جو عربابِ حلو عقد ہیں ان کے سامنے بہت سے سوالیاں نشان چھوڑتا ہے اور اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دھرنے کے شرقہ کے جو مطالبات ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ گراؤنڈ پہ لوگوں کے مسائل ہیں اور اتنے شدید نوعیت کے مسائل ہیں کہ ان کے لئے خواتین بھی اپنے گھروں سے نکلنے پہ تیار ہیں اب مولانا ہدایت الرحمان کے دھرنے کے عوالے سے سوشل ویڈیا کے پرسپیکٹیو میں جو سب سے اہم بات ہے اور میں اس لئے کافی دنوں سے اپنے دوستوں کی محفظ میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ مولانا تقریباً اسی طرح کے مطالبات لے کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے لئے اسی طرح کی آواز اٹھائی ہے جس طرح منظور پشتین نے پی ٹی ایم کی صورت میں ایک مومنٹ کھڑی کر دی تھی وہ نقیب اللہ محسود کے قتل کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو طبقہ دانشوروں کا طبقہ کہلاتا ہے ٹویٹر پہ جو لوگ پرینڈز چلاتے ہیں وہ مولانا کو اس طرح سے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے جس طرح منظور پشتین کے کیس میں سپورٹ کیا جاتا تھا اور جواب بڑا سمپل ہے جواب بڑا سادہ ہے جواب یہ ہے کہ مولانا ایک مذہبی شناخت رکھتے ہیں جواب یہ ہے کہ مولانا رائٹ ونگ کی پولیٹکس کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان چیزوں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں مونٹر کر رہے ہیں سٹیر کر رہے ہیں وہ لوگ منظور پشتین کو تو پرووٹ کر سکتے ہیں لیکن مولانا کی بات آتی ہے تو تھوڑا پسو پیچ سے کام لیتے ہیں اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں دو نظریاتی اندہاؤں پہ رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے لوگوں کا ایک عمومی پرابلم ہے دیکھیں جو ظلم ہے اس کی کوئی پاسٹیو اور نیگٹیو ڈیننشن نہیں ہوتی وہ کبھی دائیں اور بائیں بازوں سے متعلق نہیں ہوتا ظلم کرنے والے حقوق غصب کرنے والے کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ جن کی اوپر ہم ظلم ڈھا رہے ہیں جن کی حقوق غصب کر رہے ہیں ان کا تعلق دائیں بازوں سے ہے یا بائیں بازوں سے ہے اس لیے میری رائے یہ ہے اور میں ہمیشہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے جو پسے ہوئے اور محروم طبقات ہیں ان کو بھی اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے اس سطح سے اوپر اٹھ جانا چاہیے اور یہ جو مقابلہ ہے وہ عمران خان بڑی خوبصورت بات کرتا تھا اگرچہ اب اس بات کا عمران خان کے ساتھ حوالہ دینا اپنی بات کو بے وزن کرنے کے مترادف ہے لیکن عمران خان کہتا تھا کہ پاکستان میں رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے بلکہ پاکستان میں رائٹ اور رنگ کی پولیٹکس ہونی چاہیے ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی نظریاتی اسبیتوں میں کہہ دو کر رہ جاتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان ہو یا منظور پشتین ہو وہ اپنے مطالبات کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیا پر نظر آنے چاہیے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مظلومین کا حامی کہتے ہیں چاہے ان کا تعلق دائیں بازو سے ہو یا بائیں بازو سے ہو انہیں مولانا ہدایت الرحمان اور منظور پشتین جیسے لوگوں کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ